دوستو اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ڈوکومنٹ ہے اور اس کا بیگراؤنڈ ہے بلکل خراب ہے مطلب کہ کالا سا ہو گیا ہے تو آپ جب بھی اپنے فون سے کوئی ڈوکومنٹ یا فوتو کو سوٹ کر کے اس سے آپ جب پرینٹ کرتے ہیں تو اس کا جو کالر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے مطلب کہ بلو کلر یا بلکرل تو وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ اسے ایک کلک میں کیسے ساپ کر کے مطلب کہ کلین کر کے وہ بھی اپنے فون سے اور تو اور آپ اسے فیڈی اے فائل میں بھی سی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فوٹو ہے تو آپ کو اسے کیسے فیڈی اے صاحب کرنے میں سیپ کریں گے میں آپ کو اس لیو میں یہ بھی بتاؤں گا اگر آپ کا پاس کوئی ڈوکومنٹ کا جو خراب ہے اگر آپ اسے کے دیکھیں یہ بھی بتاؤں گا تو دوسطو آپ کو اس لیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ سے ایک بارے ریکلس کرتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پس چینل کو سسکرائب کر کے دوستو اپنے چلیے آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سا اپنے فون سے اس کام کو کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہوگا ڈاکیومنٹ سکینر جی ہاں تو ہم یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں ڈی او سی ڈاکیومنٹ تو یہاں پر سو ہو رہا ہے تو ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کو دیکھئے تو آپ جب یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا لوگو آئے گا اس ایپ کا تو آپ اسے انسٹو کر لیں اپنے فون میں تو میں اب سدھا اسے اوپن کرتا ہوں اور آپ کو جو میرا ڈاکیومنٹ ہے اسے میں کلن کر کے دکھاتا ہوں اور ویڈی اے 5 میں بھی سیپ کر کے دکھاؤں گا تو ہم اسے اب یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر کلک کیا اور ہم نے جو ڈاکیومنٹ کو رکھا ہے ہم اسے لے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر رکھا ہے اور یہاں پر کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈن کیا تو یہ جو ڈاکیومنٹ ہے آپ کا اس کے نمے اوپن ہوگا تو آپ کو یہاں پر اپسن ملے گا آپ یہاں سے اسے کرو بھی آسانی سے ہر سکتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اسے آپ ایک جس کر لیں اس کے بعد آپ کو سنکلی یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ تو یہ جو دوکومنٹ ہے اس طرح سے دم کلین ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اسے سیپ کرنا ہے پیڈی اے فائل میں تو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ دوستو سیپ کا اپسن میں کلک کرنا ہے تو آپ یہاں سے اسے پیڈی اے ف میں بھی اوپن کر سکتے ہیں سیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیپ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ اسے پیڈی اے فائل میں بھی سیپ کر سکتے ہیں اور پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں اور جی اے فائل بھی بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سنپلی اسے سیپ کر لیتا ہوں مائی ڈوکومنٹ میں تو یہاں سے یہ سیبنگ ہو رہا ہے تو یہ سیب ہو گیا تو دوستو آپ اسی طرح سے کسی بھی کمنٹ کو ساپ کر کے اپنے فیڈی ایف فائل میں اسے سیب کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی سے